اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اول نائن اربی سیکھے میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اصال ناقصہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کانا صارا لیسا اسباح امسا کو کلیر کر لیا ہے آج ہم کلیر کریں گے اضحا ٹھیک ہے اضحا یہ بھی فیل ناقص ہے یعنی یہ بھی اپنے مبتدہ کو جو ہے پیش دیتا ہے اور وہ اضحا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر کو منصوب کر دیتا ہے اور وہ اضحا کی خبر کہلاتی ہے اضحا کے معنی کی آتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چاشت چاشت کا وقت ہوتا ہے نا چاشت کے وقت ہونا اسے رات میں ہونا اسباح کسی کام کا شام میں ہونا اسباح صبح میں کرنا اسی چاشت کے وقت ہونا اور خالی ہونا یعنی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے بلکل سارا کے معنی میں کسی کام کا چاشت کے وقت کرنا یا ہونا کرنا یا ہونا ٹھیک ہے تو دونوں معنی آ جائیں گے اس کے اندر اضحا گئے مثال سے آپ کو سمجھا جاتا ہوں نمبر ایک مثال ہے الولدو عاملن عاملن مطلب کام کرنے والا عاملہ سے کام کرنے والا لڑکا کام کرنے والا ہے ال امام مش غولن امام صاحب جو ہے وہ بیزی ہے پشغول ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں المعلم مدرس مطلب معلم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ہم ان پر اضحا داخل کریں گے ہم نے اضحا کو ایڈ کیا نورمل جو اس کی پاور ہے وہ کانہ سارا لیسے کی طرح ہے یعنی خبر کو کیا کر دے گا عاملن کو عاملن یہاں پر ہم اضحا داخل کریں گے تو اس کی پاور بھی سیم یہاں شو ہوگی مشغول ان کیا ہو جائے گا مشغولن اسی طرح معلم کے شروع میں ہم اضحا لگائیں گے تو یہاں پر بھی پاور شو ہوگی اس کی مدرس ان کیا ہو جائے گا مدرسن اب دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا پہلے ترجمہ کیا ہو رہا تھا لڑکہ کام کرنے والا ہے اضحا کا ترجمہ کیا ہوگا لڑکے نے چاشت کا وقت کر لیا عمل کرتے ہوئے یعنی اس کو کام کرتے کرتے چاشت کا وقت ہو گیا وہ چاشت کے وقت میں داخل ہو گیا ٹھیکے کام کرتے ہوئے یعنی اس کو کام کرتے کرتے چاشت کا وقت ہو گیا جیسے پیچھایا تھا کہ صبح کی یہ کام کرتے ہوئے بارش نے صبح کی یعنی صبح تک بارش ہوتی رہی شام تک بارش ہوتی رہی اسی طرح چاشت کے وقت تک گویا لڑکا کام کرتا رہا اضحل امام مشغولا امام صاحب جو ہیں وہ چاشت کے وقت مشغول ہو گئے یعنی چاشت کا وقت تھا وہ مشغول ہو گئے اضحل معلم مدرسا معلم چاشت کے وقت پڑھانے لگے یعنی وہ مدرسا مدرس کے معنی مدرس ہے نی پڑھانے والا وہ پڑھانے لگے چاشت کے وقت اور ہونے کی معنی آتے ہیں جیسے ہونہ مثال کے طور پر آپ نمبر چار لے لیجئے جو ہے المدرسة مغلقہ مدرسہ بند ہے یہ میں نے مونس لکھا ہے اضحا کا مونس بھی چیک کر لیں گے ہم کیا جائے گا اضحا کا مونس کیا ہے اضحا 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 اضحت اضحا تائے گا اضحین اضحیتا اضحت المدرسة مغلقتن خبر منصوب ہو جائے گی اب یہ خالی یہاں چاشت کا ترجمہ نہیں ہوگا کہ چاشت کے وقت وہ بند ہو گیا بلکہ سمپل سارا کے معنی میں ہے سارا تو ہو گیا مدرسہ بند ہو گیا مدرسہ بند ہو گیا تو یہ کلیر ہوا اضحا کے معنی ہونے کی بھی آتے ہیں اور چاشت کے وقت چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے کہ یعنی جو صبح جو ہے صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے بیس منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوجاتا ہے وہ جو ہے اشراق کا ہوتا ہے اور پھر جو ہے تقریباً دس بجے گیارہ بجے کے وقت جو ہے وہ چاشت کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم چاشت کا وقت بولتے ہیں تو یہ کلیر ہوا اب میں یہاں پر کچھ وہ لکھ دیتا ہوں جملے آپ ان پر اضحا ایڈ کیجئے اور اس کی پاور بھی دکھائیے آپ اضحا کی وہ پاور بھی آپ کو شو کرنی ہے تو نمبر ایک میں لکھ دیتا ہوں العامل یعنی مزدور العامل مشغول مزدور مشغول ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں فاطمت غصالت کپڑے دو رہی ہے غصالت دھونے والی وہ دھونے والی ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں القلم جمیل قلم خوبصورت ہے یہاں پر اضحا لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قلم کا ترجمہ آپ یہاں چارشت نہیں کریں گے کہ وہ قلم چارشت کے وقت خوبصورت ہو گیا وہ خالی آپ جو ہے سارا کے معنی میں use کریں گے کہ قلم خوبصورت ہو گیا نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں القرآن قرآن کریم محبوب محبوب ہے تو یہاں پر بھی آپ اضحا ایڈ کیجئے نمبر 5 میں لکھ دیتا ہوں السماو آسمان جو ہے منفطرت منفطرت مدر ہے پھٹا ہوا ان فطرہ کے معنی ہے پھٹ جانا آسمان پھٹا ہوا ہے یہاں پر آپ اضحا ایڈ کیجئے وہ یہاں پر دیکھیں کہ موننس ہے نا السما تو موننس ہی آئے گا اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ال اسلام منتشرن اسلام پھیلا ہوا ہے آپ اضحا لگائیں گے تو وہ سمپل سارا ہی کے معنی میں ہوگا اچھا آپ یہ یاد رکھئے کہ کانا اور اس کے خوات جو ہیں ٹھیک ہے یعنی جدنے بھی جو افعال ناقصہ ہیں سب کے ترجمہ ہونا ہو سکتا ہے یعنی کانا کا بھی ہونا ہو جائے گا سارا کا بھی ہونا ہو جائے گا اور اضحا کا بھی تو ہونا سب کے جو یہ ترجمہ میں داخل ہے واقعی ایک اور الگ الگ سب کے معنی آتے ہیں یعنی سے کانا کے معنی تھا کے آتے ہیں امسا کے معنی شام کے وقت کسی کام کا ہونا اضحا کے معنی چارس کے وقت کسی کام کا ہونا تو گویا ڈبل ڈبل سب کے میننگ ہے ہونا سب کا میننگ ہے آگے ہم پڑھیں گے ظلہ باتا تو وہاں بھی سب کے معنی ہون آئیں گے تو آپ یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے نمبر سیون لکھ دیتا ہوں میں المکتب آفیس جو ہے منہدیمون منہدیمون مطلب منہدیم ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے وہ گر گیا ہے آفیس گرا ہوا ہے اضحاء لگائیں گے تو وہ چارشت کا وقت یہاں پر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ چارشت کے وقت گر گیا ایسے ہی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر العمارت یعنی عمارت بیلڈنگ جو ہے وہ منہدیمتن ٹھیک ہے وہ میں نے مذکر لکھا تھا یہ میں مونس لکھ دیتا ہوں منہدیمتن یعنی بیلڈنگ گری ہوئی ہے اضحاء لگائیں گے مونس آئے گا تو وہ چارشت کے وقت گر جائے گی نمبر نو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اللبنو دودھ ممزوجن ممزوج مطلب مکسڈ یعنی اس کے اندر ملاوٹ ہے مزاجہ کے معنی ملانے ممزوج اس میں مفہول ہے یعنی اس کو ملا دیا گیا ہو مکس کر دیا گیا ہو تو دودھ کیا ہے وہ مکسڈ ہے یعنی اس کے اندر ملاوٹ ہے پانی کی یا کسی چیز کی تو آپ یہاں پر اضحاء لگا کر جو ہی جملہ بنا سکتے ہیں لاس لیتا ہوں میں دسویں جملہ الکتابو الکتابو کتاب مشکوکن شک کا کیا معنی آتے ہیں بھاڑنا مشکوک پھٹی ہوئی جو کتاب پھٹی ہوئی ہو ٹھیک ہے کتاب یہ مشکوک دیکھیں چھوٹا کافس ہو جائے گا مشکوک تو وہ تو وہ جائے گا کہ یعنی جس پر شک ہو یہ بیٹا کافس ہے مشکوک کتاب پھٹی ہوئی دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے عربی زبان میں خالق کاف اور کافس ہے کتاب پھٹی ہوئی ہے اضحاء لگائیں گے تو ترجمہ الگ ہو جائے گا کہ کتاب پھٹی ہوئی ہو گئی یا چارشت کے وقت کتاب پھٹی ہوئی ہو گئی تو یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو ایک کلیر وہ آپ کے سامنے اضحاء کا کہ اس کے معنی چارشت کے وقت ہونا کسی کام کا اور ہونا دونوں ترجمہ آتے ہیں تو یہ آپ امر کر لیجے اچھی طرح اور ہمیں واتس اپ آپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں چیتنا ہی ملتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے